موسیقی مسلمی کاف اور حکومت میں نزدیکیاں بڑھ گئیں وزیر اعظم عمران خان کا مونس الہی کو وفاقی وزیر بنانے کا فیصلہ مونس الہی وفاقی وزیر برائے آبی وسائل ہوں گے تحریک لبیک پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ فواد چودھے کہتے ہیں وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں ٹیل پی بانے رپورٹ پیش کی گئی پابندی کا فیصلہ مارٹ پر تھا وزیر اعظم کا وی وی آئی پی کلچر ختم کرنے کا بھی حکوم آئندہ اجلاس میں سیکیورٹی اور پروٹوکال کو حقیقی بنانے بانے جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت افوانچو پاکستان کے لیے پندرہ فیصد سپیشل الاؤنس اور انچاز داؤں کی ریٹل پرائیس مقرر کرنے کی بھی منجوری نیوی اور ائر فورس کو گرین ایریا پر بنی دیوانے ختم کرنے کی بھی ہدایت انسی او سی کے ہدایت پر عید پر پانچ چھٹیاں دینے کی سفارش ایریک انصاف کا آزاد کشمیر الیکشن مہم کو ٹاپ گئر وفاقی وزیر مراد سعید کی سیاسی مخالفین پر لفظی بمباری فورٹ کوہٹا میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ نابالغ بچے ٹی وی ٹی وی کھیل رہے ہیں ٹیکہ لگوانے کے لیے باہر جانے والے نواز شریف آج تک واپس نہیں آئے سارا ٹبر مفرور اور اشتہاری ہے جب کراچی میں بارش ہوتی ہے تو پرچی چیرمن کی وجہ سے رحمت زحمت بن جاتی ہے جب امران خان نے امریکہ کو للکا رہا تو بھا کر بلاول امریکہ پہنچ گئے تین چار باریاں لینے والوں نے کوئی اسپتال بنایا کیا نون لی کے آزاد کشمیر میں نون سٹاپ جلسے نون لی کا آج کوٹلی میں پاور شو پندھال تیار کرسیاں لگ گئیں پارٹی پرچموں کی بہار کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری مریم نواز کارکنوں سے خطاب کریں کی بہروپیے آج کل کشمیر کے دورے کے اوپر ہیں ان کو کیا پتا کہ کشمیر کی تاریخ کیا ہے کشمیریوں کی سٹرگل کیا ہے ایسے ایسے بہروپیے پھر رہے ہیں جن کی لندن میں کیا پاکستان کے اندر کوئی پرابٹی نہیں تھی نون لیگ پیپرز پارٹی یہ اپنے اکاؤنٹس کا ریکارڈ کیوں ہی جمع کروا رہے ہیں کپتان کے کیمپ سے لفظی حملے کچھ بہروپیے کشمیر کے دورے پر ہیں کشمیر جاتی ہے تو کشمیر سواد جائے تو سواد کی بیٹی بن جاتی ہے محترمان سندھ گئیں تو زرداری کی بیٹی بن گئیں موزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب کی مریم نواز پر کھل کر تنقید کہا مریم نواز کیلیوری کے بعد سرٹیفائیڈ جھوٹی ثابت ہو چکی موزی کو جب شادی میں بلایا گیا تب ان کیا کشمیریوں کا درد کہا تھا کل بھوشن کا نام لیتے ان نواز شریف کو شرم آتی ہے ہر ہفتے ایک نیاز کے انڈرل حکومت کا سامنے آتا ہے لیکن نیپ خاموش ہے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ باملے نہیں چلتے جن لوگوں نے ہماری گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے ہمارا ان سے وعدہ ہے یہ ایک دن آپ کی گریبان پر ہاتھ ڈالیں شاہد خاکان اباسی کا نیپ پر جانبداری کا الزام کہاں نیپ کو اپوزیشن کے خلاف کیسز نظر آتے ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا حکومت کا ہر ہفتے ایک نیا سکینڈل سامنے آتا ہے نیپ کی جانب سے حکومتی سکینڈل پر خاموشی ہے نیپ کا کام صرف اپوزیشن کو دبانا اور ان کی زبان بندی کرنا ہے اعتصاب کرنا ہے تو پتا کریں گندو مرچینی سکینڈل میں کیا ہوا ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والے سن لیں ایک دن آپ کا وقت بھی آئے گا موسیقی نون کا کینٹونومنٹ بورٹ کے انتخابی شیڈول پر تحفظات کا اظہار نون لی کے وقت کے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات احسن اقبال نے کہا تمام الیکشن پارٹی بنیاد پر ہونے چاہیے کینٹونومنٹ بورٹ الیکشن کے پولنگ کا شیڈول موسم اور حالات کی وجہ سے مناسب نہیں پولنگ کا وقت چھے بجے تک رکھا جائے پولنگ ختم ہونے کے فوری بعد نتیجے کا اعلان کیا جائے احسن اقبال نے الزام لگایا کہ حکومہ ڈسکا الیکشن میں دھاندلی کرنے والے افسران کو نواز رہی ہے اسلام آباد لڑکا لڑکی تشدد کیس میں دل دہلا دینے والے انکشافات پندرہ درندہ صرف موسم کیس میں ملوث ہیں لڑکے اور لڑکی کا بیان ریکارڈ درندوں نے لڑکے اور لڑکی کی ڈھائی گھنٹے تک ویڈیو بنائی زرکاری وکیل کا عدالت میں بیان کہا تین افراد نے الگ الگ موبائل پر ویڈیو بنائی جس کو برامت کرنا ابھی باقی ہے ملزموں نے لڑکے کو بلاک میل کر کے گیارہ لاک پچیس ہزار روپے بھتہ وصول کیا متاثرہ لڑکے اور لڑکی کے بیان میں مزید ملزمان کے نام سامنے آئے ہیں عثمان مرزا سے پسٹل اور دو موبائل برامت ہوئے ہیں متاثرہ لڑکے اور لڑکی نے کیس کی باقاعدہ پیروی کا آغاز کر دیا عدالت نے لڑکا لڑکی پر تشدد کیس کی سمات درندہ عثمان مرزا سمیت چار ملزمان مزید جسمانی ریمانٹ دینے کی استعدام منجور چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کھیل کا ایک اور باب بند کینسر کے مرض میں مقتلعہ ہاکی کے سابق اولمپیاں نوید عالم انتقال کر گئے خاندانی ذرائع کے مطابق نوید عالم گردے کے کینسر میں مبتلا تھے گزشتہ روز کے امیو تھیرپی کی گئی نوید عالم ورلڈ کپ ہاکی 1994 کی فاتھی ٹیم کے فل بیک تھے مزیر آزم کا کشمیریوں کا ساتھ دینے کا وعدہ ٹوئٹ میں کہا یوم شہدہ کشمیر پر ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کشمیریوں کے جیدو جوہد کا ساتھ دیتا رہے گا سادر اردر مملکت عارف الوی کہتے ہیں پاکستان کشمیریوں کی آزادی تک سفارتی سیاسے اور قانونی مدد فرہام کرتا رہے گا افغان پناہ گزینوں کے لیے مزید جگہ نہیں پاکستان کا صاف انکار وزیر خارجہ شام امود قریشی کہتے ہیں پاکستان مزید افغان پناہ گزینوں کو نہیں رکھ سکتا پناہ گزینوں کی آرمے پاکستان کے دشمن داخل ہو سکتے ہیں پاکستان افغانستان میں امد کا خواہہ کب تک ہم پر انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں گی افغانستان کی اہم شخصیات کو بات چیت کی دعوت دیتے ہیں بھارت خطے کے امد میں قلل ڈال رہا ہے بھارت نے افغانستان میں معاملات کو مزید خراب کیا غیر بابستہ ممالک کی تحریک کے اجلاس سے خطاب شام امود قریشی نے کہا کہ دنیا بھر میں مناسب قیمت پر کرونا ویکسین کی مساوی فرہامی یقینی بنائی جائے افغانستان میں جنگی حالات ہر طرف خوف کے سائے تالیبان نے درجن و ازلہ پر قبضہ جمع لیا کندھار اور غزنی میں افغان سیکیورٹی فوسس اور تالیبان میں جھڑتیں جاری افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے تالیبان کے خلاف بڑے پیمانے پر ٹریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے دو سو سٹ سٹ سے زائد جنگ جو حلاق کر دیئے ایک سو سے زائد زخمی ہو چکے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طاقت کے زور پر بنائی گئی حکومت قبول نہیں کی جائے گی ملک میں انتخابی اسلحات کی گونج حکومت کا انتخابی اسلحات ترمیمی بل دوہزار اکیس پر نئی ترمیم لانے کا فیصلہ زرائے کے مطابق عمیس عملی سے منظور ہونے والے بل پر وزارت قانون سے مشاورت ہی نہیں کی گئی انتخابی ترمیمی بل میں وفاقی وزیر قانون فاروخ نسیم کو مشاورت کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا الیکشن کمیشن اور آپوزیشن کے اعتراضات کا وزیر اعظم آفس میں تفصیلی جائزہ لیا گیا سندھ میں سرکاری گاڑیوں کا قبرستان پی ٹی آئی رہنما خورم شیرزمان نے کلیفٹن میں نشان دہی کر دی کہا سندھ کے ٹیکسپیر کا پیسہ گاڑیوں کی شکل میں گل سڑ رہا ہے ویڈیو کے ذریعے عوام کو سندھ حکومت کی ناہلی منظر عام پر لا رہے ہیں مہنگی تنین گاڑیوں کی شکل میں عوام کا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے بلاول زرداری نے صوبے کو تباہ کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا ریلوے ملازمین گھر بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں اسی لئے حادثات ہوتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے ریلوے میں بھرتی ملازمین کی مستقلی کیس میں ریمارکس کہا سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے ریلوے میں ہر طرف گڑھ بڑھ ہے ریلوے حکام کے غیر پیشہ ورانہ رویے کی وجہ سے آج پاکستان ریلوے کا یہ حال ہے جسٹس اجازالحسن نے کہا کہ ریلوے کا کوئی نظام نہیں ملازمین تنخواہ لے کر گھر آ جاتے ہیں مستقل ہونے والے اسی ملازمین سے متعلق سرویسز ٹربیونل کا فیصلہ معتل ملازمین کی مستقلی کے خلاف ریلوے کی درخواست باقاعدہ سماد شلیم اسلام آباد ہائی کوٹ میں سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کے خلاف کیس کی سماد جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ ایک سال ہونے والا ہے ایف آئی اے ابھی تک شکایت کو دیکھ رہا ہے درخواست تو آنی ہی نہیں چاہیے ایف آئی اے کو اپنا کام کرنا چاہیے فولس کو بھی بلا بلا کر تھک جاتے ان کا بھی یہی رویہ ہے کوئی مسلمان اس معاملے پر آنکھیں بند نہیں کر سکتا یہ سب سوچے سمجھے منصوبے سے اسلام اور پاکستان کو بددام کرنے کی کوشش ہے ایف آئی اے سے شکایات پر ریپورٹ طلب کر لی گئے ملک میں کرونا وبا پھر پھیلنے لگی آلٹا ویرینٹ کے پینتیس کیسز کی تصدیق شہر قائد میں کرونا کیسز کی شرح چودہ فیصد تک پہنچ گئی ایک روز میں مسید 21 امبات 1590 نئے کیسز ریپورٹ سربراہ انسیو سیہ ستومر نے ٹویک میں لکھا پہلی بار ایک دن میں پانچ لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی دوسری طرف لاہور انتظامیہ کی بیپاریوں کو شام تک کرونا ویکسین لگوانے کی ہوئی ڈیڈ لائن ڈی سی لاہور کہتے ہیں ویکسین نہ کروانے والے بیپاریوں کو جیل جانا ہوگا کرونا سوپیس پر عمل درامت کرانے کے لیے انتظام یا متحرک پشاور میں کرونا سوپیس کی خلاف ورزی پر 118 افراد گرفتار سٹاف کو کرونا ویکسین نہ لگانے والے کاروباری مراکز کو سیل کر دیا گیا ملتان میں کرونا سوپیس کی خلاف ورزی پر 12 تجارتی مراکز سیل 82 ہزار جرمانہ آئیت 12 بسیں بھی ضبط کر لی گئیں دوسری طرف کیٹیکری سی ممالک سے پاکستان پر پابندیوں میں 31 جولائی تک توسی سی کیٹیکری ممالک سے صرف پاکستانی شہریت رکھنے والے مسافروں کو پاکستان آنے کی اجازت ہوگی سیول ایویشن تھارٹی نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا تالبلم سے زیانتی کرنے والے ملزم عزیز الرحمان کے خلاف چلان تیار عزیز الرحمان کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ملزم کے پانچ بیٹے بھی بطور ملزم نامزد بیٹوں پر مدعی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا الزام ہے واقعی کی ویڈیو کو بھی چلان کا حصہ بنایا گیا ہے آئندہ سمات سے قابل چلان پروسیکشن برانش میں جمع کر آیا جائے گا کراشی کی ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے خواتین وارڈن میدان میں آ گئیں وارڈن خواتین اہلکار شارائے فیصل اور کلفٹن پر تائنات خواتین اہلکار شارائے فیصل اور کلفٹن روڈ پر موٹر سائیکلوں پر گشت کریں گی خواتین ٹرافک پولس اہلکاروں کو چلان کا اختیار نہیں دیا گیا مویشی منڈیوں میں رون کے قیمتیں بھی آسمان پر بیپاریوں اور گاکوں میں بھاو تاو کی جنگ بہسو تقرار کراچی کے بعد لاہور میں بھی چھت پر قربانی کے جانور پالنے کا رواج گلچن راوی میں بیل کو تیسری منظر کے چھت سے کرین کی مدد سے نیچے اتارا گیا آغاز اہم خبر سے وزیراعظم امران خان کا مسلمی کاف کے رہنمہ منصلاحی کو وفاقی وزیر بنانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق منصلاحی وفاقی وزیر برائے عابی وسائل ہوں گے منصلاحی کو وفاقی وزیر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ان کے پرسند رحمان اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمان وفاقی وزیر بنائے جانے کو مونس الہی کے سمجھا جائے کہ ارتحادیوں کا اعتماد بحال ہو چکا اور یہ کتنا دورست ہوگا اس کے کیا نتائج نکلیں گے آنے والے دنوں میں دیکھیں جنید اس کے دو تین بڑی بنیادی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ یہ کافلی کے ساتھ جب دونوں جماعتوں نے بخوابات کے بعد ایک انسٹیننگ ہوئی تھی تو اس نے انسٹیننگ میں شامل تھا اس کے کافلیگ کو جو ہے وہ دو وزارتیں جو ہے وہ دی جائیں گے تو تارک مشیر تیما والی جو وزارت تھی اس کا تتہف آیا گیا لیکن یہ مونس الہی کی وزارت تھی جس کا فیصلہ نہ ہوتا گا اور یہ تحقیر کشکار ہوتا ہے یہ دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ یہ تب سے جو ہے وہ چردہ تھا دوسرے یہ کہ کافلیگ گرچے جو ہے وہ کچھ نعراضییں بھی رہی ہیں لیکن بیسے جو مجموعی کافلیگ گئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پڑی رہی ہے پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوا پنجاب کی حوالے سے بڑی کیانس آرائیاں ہوتی رہی ہیں براول بچوں پیش پشک کرتے رہے لیکن آسفلی زرداری کی ملاقات بھی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو کافلیگ ہے اس نے اپنا موقع وہی رکھا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پڑی رہی ہے تو یہ میرے خیال ہے ایک تو اس سے بھی اعتماد بنانے میں جو ہے وہ بڑا کردار ادا کیا اور تیسری اور سب سے عام چیز کے اب ایسا لگتا ہے کہ سہسی جماعتوں نے اپنے اپنے تیاریاں سرو کر دی ہیں انتخابات سے پہلے اور انتخابات سے پہلے یہ حلیف بنیں گے اور ایسے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ بھی کسی کی ناراضی جو ہے وہ مول نہیں لینا جاتی آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کا بھی جب آخر وقت آر تب اسی طرح سے اتحادی بھی ناراض ہوتے تھے ان کے اپنے ممبران بھی ناراض ہوتے تھے تو بیسے تو مجموعی اس سے جو ہے وہ تابینہ اور حکومت جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ تھوڑی مضبوطی ملے تو یہ وہ جواب ہیں جن کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ آنے وال انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے جس کے باعث اتحادیوں کا اعتماد بحال کیا جارہ رحمان ازر آپ کا بہت شکریہ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا وفاقی کابینہ کا کل ادم تحریک لبیک پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی کابینہ کا کل ادم تحریک لبیک پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کابینہ نے افواج پاکستان کے لیے پندرہ فیصد سپیشل الاؤنس کی منظوری بھی دے دی جبکہ وزیراعظم کی آئندہ کابینہ اجلاس میں سیکیورٹی اور پروٹوکول کو ریشنلائز کرنے کے حوالے سے جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے نیوز بریفنگ میں اپوزیشن کو نشانے پر لے لیا وفاقی کابینہ نے تحریک اللہ بیک پاکستان پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے پابندی لگانے کا فیصلہ میرٹ اور حقائق پر کیا گیا تھا اس تنظیم کے اوپر ہمارے جو پولیس کو شہید کرنے کے زمارت ہیں آگ لگائے گی اسی طرح سے املاق کو نقصان پہنچایا گیا کابینہ اجلاس میں افواج پاکستان کے لیے سپیشل الاؤنس کی بھی منظوری دی گئی